اسلام علیکم دوستو وائیڈ ویژن کی سیریز What is Political Science میں خوش آمدید ہمارا آج کا موضوع ہے Theories of the Origin of State یعنی ریاست کس طرح قائم ہوئی اس کے بارے میں ابتدائی تصورات کیا تھے انسانی زندگی کی ابتداء میں ہی مملکت کا تصور کس طرح پیدا ہوا یعنی متفرق اور منتشر افراد نے کس طرح سوچا کہ انہیں ملجل کر ایک مملکت قائم کرنی ہے اس سوال کا جواب مغربی مفقرین نے مختلف انداز میں دیا اس بارے میں پانچ تھیریز مشہور ہیں پہلی تھیری جسے پیٹری اورکل تھیری کہتے ہیں یعنی سب سے پہلے مختلف افراد نے قبائلی زندگی اختیار کی اس اندازے زندگی میں قبلے کا بزرگ یعنی مورس اعلیٰ واجب الاحترام سمجھا جاتا تھا اور اس کے فیصلے سب کے لئے واجب الاحترام تھے یہاں سے ایک مختصر سی خاندانی مملکت کا تصور بیدا ہوا یعنی قبیلے کا بزرگ ترین فرد وہ قبیلے کا سردار بنا لیا جاتا اور سب لوگ اس کی اطاعت کرتے ہیں پھر دوسری تھیری میٹری اورکل تھیری ہے اس کے مطابق بعض قبائل میں مرد کی جگہ سب سے بزرگ عورت کو بلند ترین مقام دیا جاتا اس کے فیصلے سب کے لئے واجب الاحترام ہوتے یہ بھی قبائلی حکومت کی شازو نادر سی شکل ہے تیسرے نمبر پر تھیری تھیری آف ڈیوائن رائٹ ہے اس کے مطابق انسان کی ابتدائی زندگی میں پروہتوں یعنی پریسٹس کو بہت بڑا مقام حاصل تھا وہ معفوق الفطرت قوتوں کے حامل اور دیوتاؤں کی اولاد تصور کیے جاتے تھے رفتہ رفتہ پروہتوں کی انہیں اختیارات نے اجتماعی شکل اختیار کر لی اور سمجھ لیا گیا کہ انہیں دیگر انسانوں پر حکومت کرنے کا حق حاصل ہے یہ تھے خدای اختیارات کے تصور کی ابتداء پھر عیسائیت نے اس تصور سے بہت فائدہ اٹھایا پادریوں نے نمائندگان خداوند کی حیثیت سے بازابتہ حکومت شروع کر دی بادشاہوں نے دیکھا کہ لوگوں سے اپنے اطاعت قرآنے کا یہ بہترین اور آسان ترین نسخہ ہے کیونکہ اس کے ذریعے جسموں کی بجائے روحوں پر حکمرانی قائم ہوتی ہے اس کے لئے نہ فوج کی ضرورت پڑتی ہے اور نہ ہی پولس کی چنانچہ انہوں نے نیابت خداوندی کا دعویٰ کر دیا اور رفتہ رفتہ یہ تسلیم کر لیا گیا کہ بادشاہ خدا کا سایہ زلاللہ اور عیشور کا اتار ہوتا ہے خدای اختیارات کا یہ تصور مملکت کے استحقام کا سبب بنا پھر چوتھے نمبر پر تھیری تھیری آف پاور ہے یعنی کسی قبیلے یا قوم میں جو شخص جسمانی طور پر سب سے زیادہ طاقتور تھا اس نے دوسروں کو دبا لیا اور اس طرح اپنے حکمرانی قائم کر لی غور کیجئے یہی وہ تصور ہے یہی وہ نظریہ ہے جو شروع سے لے کر اب تک مسلسل کار فرما ہے قوت کے اسلوبوں اداس اور ذرائعوں اسباب بدلتے رہے ہیں اصول ہر جگہ یہی رہا ہے کہ جس کی لاتھی اس کی بھینس آج بھی یہی ہے سروائیول آف فٹس کی شکل میں اور آج سے پانچ ہزار سال قبل بھی یہی تھا یہاں کہا جاتا ہے کہ ہمارے یہاں یہ اصول نہیں ہے وہاں دھوکہ دینے کی کوشش کی جاتی ہے اصل میں یہی وہ تھیری ہے جو تمام زمانوں کو شیپ کر دیا رہی ہے اور تمام حکمران اسی کی وجہ سے اپنی حکمرانی قائم کیے ہوئے ہیں پھر پانچوہ اور آخری نظریہ تھیری آف سوشل کانٹریکٹ کہلاتا ہے یہ نظریہ مختلف افراد میں واہمی رضا مندی سے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم سب مل کر ایک اجتماعی نظام قائم کریں اور یہ افراد حقوق و فرائز کا تعین کرتے ہیں کہ فرد کے حقوق و فرائز کیا ہوں گے یعنی رائٹس and ڈیوٹیز فرد کی کی کیا ہوگی اور ریاست کی رائٹس and ڈیوٹیز کیا ہوں گی یہ نظریہ قدیم میں بھی رائز تھا لیکن اسے بوسٹ اٹھاروی صدی کے یورپ میں ملا یہاں ہوپس لوگ اور روسوں نے خاص طور پر اسے فروغ دیا مجودہ ڈیموکریسی کی بنیاد بھی اس ہی تصور پر ہے کہ لوگوں کی حکومت باہمی رضا مندی سے ہو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا موضوع اگر آپ پولٹیکل سائنس کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل وائیڈ ویزن سبسکرائب کریں